موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کو شکرگڑ کا ایک اور گوھوں جو کہ پورڈر ایریا پر واقع ہے اس کا وزر کروائیں گے اور اس گوھوں کا نام ہے اخلاس بڑ آج موسم بہت ہی اچھا ہے آسمان پر بادل ہیں آج سنڈے کا دن ہے صبح مورننگ میں ہلکی لکی بارش ہوئی تھی اور ابھی موسم بہت ہی زبادست ہو گیا اور ابھی آج پھر آپ کو شکر کروائیں گے اخلاس بڑ کی چلتے ہیں پھر اخلاس بڑ کی شکر کرتے ہیں موسیقی 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 یہ ابھی ہم لوگ اخلاس بڑ کو ہو چکے ہیں اور ابھی یہ بزار میں کھڑے ہیں تو یہاں پہ اب ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اخلاس بڑ کا موسیقی موسیقی ہم لوگ اخلاس بڑ میں پکوڑوں کی دکان پکوڑ سکے ہیں اور یہاں کی خاص بات کی ہے کہ یہاں کے جو پکوڑے ہیں وہ کافی مشہور ہیں موسیقی 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 تو ارن کے کزن ہم آدھ کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیسے پنیری لگاتے ہیں پنیری لگانے کا طریقہ کیا ہے دوگوں میں ابھی آج کل سیزن پنیری کا تو پنیری کا آپ کو دکھائیں گے آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری پنیری ہے یہ پہلے پنیری لگائی جاتی ہے خیت میں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پنیری جب تیار ہو جاتی ہے تو اس پنیری کو پھر کھیتوں میں پانی لگا کے پنیری کو لگائی جاتے ہیں یہ ابھی پنیری تیار کر رہے ہیں یہ پنیری کا خیت ہے اس سے پہلے یہ پنیری جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ساری پنیری یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اب یہاں سے یہ پنیری جب تیار ہو گیا پنیری کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اکٹھا کرنا ہے کے بعد پنیری کو کھیت میں کاشت کریں گے یہ آج کل پنیری کا سیزن ہے اور لڑکے یہاں پہ پنیری لگا رہے ہیں دہات میں یہ چیزیں کافی یعنی کامن ہیں اور یہ دہات کا ایک حسن بھی ہے کیونکہ یہ ابھی سال میں دو سیزن ہوتے ہیں ایک گندم کا سیزن ہوتا ہے اور یہ پنیری کا سیزن ہوتا ہے ابھی کیونکہ یہ جو ٹائم چاہ رہا ہے یہ پنیری کا سیزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے یہاں پہ پنیری لگا رہے ہیں اور بہت ہی محنت طلب یہ کام ہے کمر میں دردد سارڈ ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے کتنی مہارے سے یہ پنیری لگا رہے ہیں گوہ میں بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے ناظرین ابھی ہم لوگ کریلے کے خیت میں پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لوگ اخلاس پرگوہ میں مجود ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو لوگوں نے کریلہ کاشت کیا ہے کریلہ کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے کاشت کیا ہے یہاں پہ کریلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کریلے کی فصل ہے یہ کافی فائدہ مند ہے یعنی کافی مہنگا یہ بکتا ہے کریلہ اور ابھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے کریلے کے خیت سے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس نے لوگ اپنے گوہشیوں کے لئے چارہ ڈالتے ہیں اس میں چارہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو جب یہ ضرورت ہوتی ہے ضرورت کا ٹائم یہاں اس میں سے چارہ نگال لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کے لئے یا معایشیوں کے لئے لوگ اپنے چارہ اس کے اندر محفوظ کرتے ہیں تو یہ کتنے خوبصورت یہ چھوٹا سا سٹرکسل جو ہے ناظرین یہ جو سکرین میں ہم آپ کو بسیں دکھا رہے ہیں دو بسیں ہیں یہ اخلاس پور سے یہ بسیں چلتی ہیں اور ان بسوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا ٹائم بہت ہی مشہور ہے ان بسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ تو آپ بس کا لیتے ہیں لیکن آپ سفر جہاز میں کرتے ہیں یہ نہیں یہ بہت تیز رفتار بسیں ہیں اور اپنے ٹائم کے حوالے سے یہ ناظرین یہ اب ہم جلالہ شریف پہنچ چکے ہیں اور جلالہ شریف اخلاس پور کی پہچان ہے یہاں پہ جلالہ شریف بسیکلی ایک دربار ہے اور ہم آپ کو اخلاس پور جو ہے اس دربار کی وجہ سے بھی پہچانا جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو جلالہ شریف کا وزٹ کروائیں گے یہ جلالہ شریف کے اندر کی مسجد ہے مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ مسجد ہے خوبصورت طریقے سے اس کو تعمیر کی ہے اور اس کی امارت بہت ہی خوبصورت ہے ساتھ ہی اس کے اگلی سائٹ پہ دربار ہے اس کا بھی میں آپ کو ویو ابھی دکھائیں گے یہ دربار کے ساتھ ہی جو مسجد تھی جو ہمیں آپ کو مسجد کا ویو کروایا ہے اس کے ساتھ یہ دربار شریف ہے دربار شریف کا بھی ہم آپ کو اندر کا ویو کروائیں گے یا اس کے باہر سائیڈ دربار کی باہر والی سائیڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنا خوبصورت پتھر یہاں پہ وائٹ ماربل ہونے لگایا ہے اور یہ وائٹ ماربل کے ساتھ یہ ہمارت بہت ہی خوبصورت ہے باہر سے دربار میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری یہاں پہ مین دربار کی بلڈنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ وائٹ ماربل میں آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی دربار کا احادتہ کافی بڑا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان سے جو اللہ کے ولی ہے ان سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہاں پہ رہائش کا انتظام کیا گیا ہے یہ کمرے یہاں پہ برامدہ ٹائپ کچھ چیز بنائی گئی ہے ابھی ہم آپ کو دربار کا جو مین دربار ہے اس کا اندرونی حصہ آپ کو دکھائیں گے یہ مین قبر ہے خلا مؤید دین احمد خان ان کی قبر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دربار کا اندرونی حصہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ بھی ماربل کا جو کام کیا گیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں سادگی ہے لیکن یہ اس سادگی میں بھی ایک خوبصورتی ہے آج کا جو ویلوگ ہے اس میں ہم نے آپ کو اخلاسپور کا وزر کروایا ہے اخلاسپور جو کے مورڈر ایریا پہ ایک واقعہ گوہ ہے اور آپ سب کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا آپ ہمیں اپنے رائے سے اگار کیجئے گا آپ کی سپورٹ اور لگ کا شکریہ شکریہ شکریہ